بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمان سبزے آپ کے خزمت میں حاضر ہیں تو آج ہم گاجر کی علوہ بنائیں گے اور بہتی شپیشل طریقے سے بنانا بھی بہتی آسان ہے لیکن آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے کہ گاجر کی علوہ کیسے بنتی اور کتنا ٹھین لیں گے اور اس میں کتنی چیزیں ڈالا جاتے تاکہ آپ کو اچھا ریزٹ ملے اور اچھا ذائقہ کو آئے تو آپ اگر اچھا ذائقہ اور اچھا ریزٹ آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے تو آپ کو مزہ آئے گا اگر آپ کو اچھا ریزٹ چاہیے تو پھر آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کمل جو رائے گی سب سے پہلے میں نے آپ کو گاجر کے بارے میں سمجھانا ہے یہ جتنا بھی آپ دلائی کرو گے جتنا بھی دلائی کرو گے لیکن اس میں بھی ریت بعد میں بھی ریت رہ جاتی ہے دلائی ہونے کے بعد میں بھی ریت ختم نہیں ہوتا تو یہ آپ کو ضرور چھوری سے یا چھلر سے چھیلنا ہے جب آپ چھیل ہوگے تو اس کے ریت ہتم ہو جاتی ہے ورنہ اس میں جو اس طرح کی وہ گیری گیری جگہ بنی ہے تو اس میں ریت ہاں ہاں رہ جاتی ہے چاہے جتنا مرضی آپ اس کو دلائی کرو لیکن اس میں ریت رہ جاتی ہے پھر علوہ میں ریت آپ کو آئیں گے تو علوہ کا سارا ٹیسٹ ہتم ہو جاتے ہیں اور نسخان بھی ہے گندوں میں آ جاتی ہے اس طرح کی تو ہم نے لیے پانچ کلو گاجر پورا ان کی لیے ہمیں کتنی دوت کی ضرورت ہے اور اس میں بقائے کتنی چیزیں ڈال جاتے ہیں کویا کتنا جائیں گے اس میں تو آپ نے یہ پورا تقصیل سے بیٹھ لیں ہم نے سب سے پہلے اس کو چھیلنا ہے پھر اس کو دکش کرنا ہے کرش کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بقائے چیزیں شیئر کریں گے کہیں جائے گا مت ہمارا ساتھ رہے اور بہت شپیشل طریقے سے آج آپ لوگ کے ساتھ میں گاجر کی علوہ شیئر کروں گا اگر چینل پہ پہلے بارے تو سبسکرائب کرنا مت بھولے لائک کریں اور آگے ویڈیو شیئر کریں تو ہمارا ساتھ رہے لیکن بلکہ جو بٹن ہے یہ مت بھولے یہ بھی پریس کیا کریں تو آپ کے پاس جو بھی نئے ویڈیو میں چڑھاتا ہو تو وہ آپ کے پاس پورا پہنچ جائیں گے تو چلے شٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم چھیل دیتے ہیں اور پھر آپ لوگ کے ساتھ الحمدللہ گاجر ہم نے چھیلے اور دو ہے تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ریت کی گنجائش نہیں ہے اور آہاں پہ ہم نے یہ قدوکش لیے اس کو ہم نے صحیح قدوکش کرنا ہے تو اس کے بعد آپ چڑھائیں گے صرف ہم نے گاجرس میں ڈالنا ہے کوئی تیل پانی کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑیں گے دودھ بھی نہیں ڈالیں گے تو اس کا جو اپنا پانی ہے وہ ہم نے سکان ہے تو پہلے تو ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے تاکہ یہ پانی چھوڑے اور وہ اسی میں سوک جائیں تو ٹیم لگے گے اس پہ لیکن یہ سکاتے سکاتے لیکن اس کا ریزرٹ بہت اچھا ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بس ابھی کور کر لیتے ہیں اور انتظار کریں گے ان کے تو پھر ساتھ ساتھ اس کا جو پانی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کس طرح سوکیں گے اور کتنے ٹیم لیں گے الحمدللہ بیس سے پچی سمنٹ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بیٹھ گیا اور پانی بھی چھوڑ رہا ہے جب تک یہ پانی نہیں سوکے گا ہم نے اس کو بھون دے جانا ہے بلکل اس کو ڈرائے کرنے ہیں الحمدللہ پانی بلکل خوشک ہو گئی ہے اس میں تھوڑا سامنے سبز علاچی ڈال لیتا ہے تھوڑا سامنے توڑ کے رکھیں کوکنگ آئل توڑا ڈال لیتا ہے تقریباً آدھا ایک کپ تھوڑا سا چینی ڈال لیں گے تقریباً ہم اپنے حساب سے ڈال لیں گے ڈیڑھے کپ چینی آپ کو جتنا میٹا پسن ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں تو اب اس کو ہم نے اچھی طرح بھونہ ہی کرنا ہے خوب بھونہ ہی کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم دودھ کے استعمال کریں گے الحمدللہ بنائی بہت اچھی طریقی سے میں نے کر لیے اور سیڈو سے آئل بھی نکلنا شورو ہو گئی ہے بلکل جو ہے زبردست قسم کے بنائی ہو گئی ہے دودھ میرا پاس ہے دو کلو یہ ہم ابھی اس میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحمنہ تھوڑا سا کوئے ڈالیں گے تقریبا 220 گرام میرا پاس ایک کوئے اس کو بالکل اس میں حل کرنے الحمدللہ کو ابھی ختم ہوگی ہے بیج میں تھوڑا تھوڑا ایسے رہتا ہے جب تک یہ پانی نہیں بلکل خوشک ہوتا ہے یہ دودھ کا جو ہے اثر تو آپ کی علوا کا ذائقہ بلکل صحیح نہیں رہیں گے کچھا کچھا ذائقہیں گے تو آپ دیکھنا ہے آپ نے یہ جب سیڑوں سے بلکل آئل نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو آپ کا علوا بلکل تھیار ہوگی ہے تو یہ آپ نے یہ چیز ضرور دیکھنا ہے غور سے چمچ سے دیکھنا ہے اب یہ سیڑوں سے جیسے آئل نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھو آپ کا علوا تھیار یہ آپ دیکھ سکتے آئل نکلنا شروع ہوگی ہے ابھی جو مین جو اور ذائقہ اس کو ہم نے بڑھانا ہے اور اچھا اور ٹیز بڑھانا ہے تو اس کی لئے ہم نے تھوڑا سا ڈرائے ملک لینا ہے تھوڑا سا ہوریڈے خوشک جو دودھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مزید جو ہے اس کی ذائقہ اور بڑھیں گے دودھ ڈالنے کے بعد جو ہے یہ بھونائی بلکل نہیں کرنی ہے کیونکہ دودھ کا جو کلر ہے یہ خراب ہو جاتی ہے اور یہ کھلا ہو جاتا ہے تو اس کو بس صرف مکس کرنا ہے اور اس کو بھوننا نہیں ہے صرف اس کو ہم نے مکس کر کے تو علوہ ہمارا انشاءاللہ تیار ہوگی ہے بسم اللہ الرحمان اللہ الحمدللہ تھوڑا سا ہم نے ایک ویڈے ڈالے اس کے ساتھ مزید جو ہے نا علوہ کے ٹیس دوبالہ ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا افروڑ اور پستہ بھی ڈال لیتے ہیں کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ میرے لگائے اس کی بنانے میں تو اگر آپ کو ریزٹ اچھا چاہیے تو پھر اس پر ٹیم ضرور لگائے تو انشاءاللہ ریزٹ آپ کو اچھا ملے گا تو اسی کے ساتھ عثمان و سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھنا ہلا بیس